نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاسألوا اہل ذکر کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے اپنے تمام ناظرین اور سامین کے خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کا مزبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں جیٹی آر میڈیا ہاؤس کا خصوصی پرورام آپ کے مسائل کا حل جس روزانہ شب سات بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامت رشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین مکرم ہمیشہ کی طرح آج بھی سوالات لیے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے سینئر ترین مفتیان اکرام کے پینل کے ساتھ اگر آپ ہمارے پرورام میں اپنے سوالات کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ بڑا ہی سمپل ہے سب سے پہلے آپ نے جیٹی آر میڈیا ہاؤس فیس بک پیج پر جانا ہوگا اور گوگل کے سرچ انجن میں آپ لکھیں گے جیٹی آر میڈیا ہاؤس پیج ہمارا آپ کے سامنے آئے گا اس پیج کے اوپر ہماری ٹرانسمیشن چل رہی ہوگی جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے عنوان سے اور وہاں کے اوپر آپ جا کر اس کا جو کمنٹ بار ہے اس میں آپ سوال درج کریں گے انشاءاللہ جلد جا بدیر آپ کے سوال کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پلیٹ فارم عطا کیا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے دینی اور شریع سوالات کا حل آپ کو جہاں سے مل سکتا ہے اپنے مسترد ترین مفتیان اکرام کا انشاءاللہ تعروف کروانا چاہتا ہوں ہمارے جو پہلے معزز مہمان ہیں اس میں گرامی مفتی صدی اللہ شاہباز صاحب ہے سینئر استاز ہیں سینئر مفتی ہیں جامع ترشید کراچی کے اسی طرح ہمارے جو دوسرے معزز مہمان ہیں اس میں گرامی مفتی عابض شاہ صاحب ہے یہ بھی سینئر استاز ہیں سینئر مفتی ہیں جامع ترشید کے انشاءاللہ ان سے بغیر کسی سوال پوچھیں گے اور پہلا سوال وہ جائے گا مفتی صدی اللہ شاہباز صاحب کے خدمت پر اور سوال پوچھا ہے احمد نواز صاحب نے اٹک سے پوچھتے ہیں کہ سائے اصلی مفتی صاحب کتنا ہوتا ہے مسئلہ نگر ایک فوٹ کے ذریعے چیک کریں تو وہ کتنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن سائے اصلی جو ہے یہ کسی بھی چیز کے اس سائے کو کہتے ہیں جس وقت سورج ہمارے خطین اس ونہار کے اوپر پہن جاتا ہے یعنی بالکل جو جس کو عموم لوگ جہاں زوال کا ٹائم کہتے ہیں استباہ کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت کسی چیز کا سائے سائے اصلی کہلاتا ہے یہ گرمی میں اور سردی میں الگ الگ ہوتا ہے گرمی کے زمانے میں ہمارے علاقوں میں چھوٹا ہوتا ہے اور سردی کے زمانے میں یہ سائے لمبا ہوتا ہے تو اس کو آپ کلیہ کے ذریعے سے استخراج کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی علاقے کا عرض البلد لے لیں اور اس سے اس دن کا میل شمس کو منفی کر لیں اور اس کا ٹین نکال لیں یعنی سائن کاؤس ٹین جو ہوتا ہے اس کا ٹین نکال لیں تو آپ کو جواب میں ایک میٹر لکڑی کا سائے اصلی نظر مل جائے گا اس کے یہ کلیہ ہوتا ہے باقی ہر روز کتنا بنے گا وہ ہر علاقے کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے لہذا اس کی تعیید نہیں کی جا سکتے ٹھیک ہے جو بہت شکریہ اگلی سوال بھی آپ ہی سے پوچھا ہے جی محمد مدستر صاحب نے واقعینٹ سے پوچھتے ہیں کہ آن لائن کلاسوں کی وجہ سے فجر میں باجمات حاضری نہیں ہو سکتی کیا ایسی صورت میں گھر میں پڑھنے کی اجازت ہوگی نہیں جی گھر میں بالکل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے آپ اپنے اوقات کو ایسے مرتب کریں کہ اس میں نماز مسجد کے اندر ہی آپ کو محسر ہو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ آپ جو نماز کسی کلاس کی وجہ سے اپنی نماز کو جماعت سے چھوڑ رہے ہیں جبکہ جماعت سے نماز پڑھنا سنت موقعہ قریب واجب ہے اور حتیٰ کے بعد روایت میں یہ بھی آیت آتا ہے کہ کہ کسی آدمی جو مسجد کی قریب رہ رہا ہے اس کی نماز مسجد کی علاوہ ہوتی ہی نہیں سرے سے تو لہذا مسجد میں نماز کا اعتمام کرنا چاہیے اگر کبھی کبھار کسی وجہ سے رہ جائے اور گھر میں پڑھ لے تو الگ بات ہے لیکن مستقل عادت بنانا اس کی جائز نہیں مستقل عادت بنانا جائز نہیں ہے جی وہو شکریہ بنت محمد حنیف کا کراچی سے سوال ہے جی پوچھتیں آپ سے قضا نماز کی چار فرض کی نیت کی لیکن غلطی سے دو پڑھ کر سلام پھیر دیا لیکن اسی پل اٹھ کر دو رکعت پڑھ کر سجدہ صاحب بھی کر لیا تو اس صورت میں نماز ادا ہو جائے گی جی لوٹانا پڑے گی نہیں جی نماز ہو جائے گی اگر آپ نے سلام پھیر لیا تھا اور درمیان میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو منافع نماز ہو تو پھر اس کے ساتھ آپ کھڑی ہو گئے اور نماز پڑھ لی تو ہو جائے گی آخر میں سجدہ صاحب کرنا ہوگی نماز ہو جائے گی بہت شکریہ جی ناظرین مکرم جائیں گے جی مفتی آب شاہ صاحب کی خدمت میں اور پہلا سوال ان سے جو پوچھا ہے وہ پوچھا ہے جی فروق صاحب نے کراچی سے سوال جی ہے کہ اگر ناپاک کپڑوں کو دھوتے ہوئے پہنے ہوئے کپڑوں پر پانی کے چینٹے پڑھتے ہیں تو اس صورت میں حکم کیا ہوگا جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اس کے بارے میں اصولی حکم یہ ہے کہ یہ جو ناپاک نجاست ہوتی ہے اس نجاست کو دھوتے وقت جو چینٹے اڑتے ہیں وہ بھی اسی نجاست کے حکم میں ہوتے ہیں فقہ نے تصریح کیا ہے کہ غسالتن نجاست غلیظتن کہ نجاست کا جو غسالہ ہوتا ہے وہ بھی غلیظہ نجاست غلیظہ ہوتی ہے بڑی نجاست ہوتی ہے تو البتہ اس میں اتنی سی تفصیل ہے کہ اگر ان کپڑوں میں کوئی نجاست لگی ہوئی ہے ناپاک کپڑے ہیں تو پہلی مرتبہ ان کو دھوتے وقت پہلی مرتبہ جو چینٹے اس سے کسی اور کپڑے کو پڑھیں گی تو ان وہ چینٹے ناپاک ہیں اور ان کو تین مرتبہ دونا ضروری ہوگا اور دوسری مرتبہ دوتے وقت اگر چینٹے پڑھیں تو ان کو دو مرتبہ دونا ہوگا اور اگر تیسری مرتبہ دوتے وقت چینٹے پڑھیں تو ان کو ایک مرتبہ دونا کافی ہوگا اور اگر چوتھی مرتبہ پھر دوتے وقت چینٹے پڑھیں تو وہ پاک ہیں تو اس لیے اگر ناپاک کپڑے آدمی دو رہا ہو تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے ایسی انچی جگہ بیٹھ کے ان کو پاک کرنا چاہیے کہ اس سے چینٹیں وہ بدن پر اور کپڑوں پر نہ لگیں اس کا احتمام کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جن چینٹوں کو دونے کا شران حکم ہے اور جن کو ناپاک قرار دیا گیا ہے اس سے مراد وہ بڑی چینٹیں ہیں جو واضح طور پر نظر آتے ہیں اور وہ جو چھوٹے چھوٹے چینٹیں جس کو سوئی کے ناکوں کے برابر وہ چھوٹے چھوٹے چھینٹیں جو نظر نہیں آتی ہیں تو ان کو شریعت نے حرج کی وجہ سے معاف کر دیا ہے تو اس لیے اگر بڑی چھینٹیں ہیں اور نظر آ رہی ہوں تو ان کو دھونا ضروری ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی اگلا سوال بنت حبیب صاحبہ کا لاہور سے آپ سے پوچھا ہے جی کہ حیث کا جو خون ہے یہ کب سے شمار کریں گے یعنی پہلے دبے سے کریں گے یا لیکیوریا یعنی اگر سفید وہ نہیں ہے بلکہ رنگین آنا شروع ہو جائے تو اس سے شمار کریں گے اسی طرح یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ مہینے بھر میں بھی وقتاں فوقتاں کبھی سفید کبھی رنگین یا لیکیوریا آتا رہتا ہے تو اس میں تفصیل کیا ہوگی جی دیکھیں اس میں حیث کی ابتدا کا تعلق جو ہے وہ مدت کے ساتھ ہے تو اگر ایک خاتون کی طور کی جو کب سے کم مدت ہے پندرہ دن وہ پوری ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حیث کی مدت شروع ہو چکی ہے اب اس کے بعد کوئی بھی رنگ اگر آتا ہے تو وہ حیث ہی شمار ہوگا تو اس کا تعلق مدت کے ساتھ ہے مدت اگر ابھی پوری نہیں ہوئی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ لیکوریا کا رنگ تبدیل ہو گیا یا مطلب استحاذہ ہے وہ حیث نہیں ہے لیکن اگر مدت تہر پندرہ دن پوری ہو چکی ہے اور اس کے بعد کوئی رنگین آ پانی آتا ہے تو اس کو حیث ہی سمجھا جائے گا حیث سمجھا جائے گا بہت شکریہ جی تفصیلی جواب دینے پر اگلی سوال بھی آپ سے پوچھا جائے گا اور پوچھا ہے جی تاج محمد صاحب نے کراچی سے کیا کنوت نازلہ کو نماز کے بغیر مسمون دعاؤں کی طرح پڑھا جا سکتا ہے موسیقی کوئی آدمی سفر پہ جا رہا ہے اور اس کو خدشہ ہے کہ اگر میں نماز پڑھ کر ابھی جلدی نہ نکلا تو میری نماز راستے میں قضا ہو جائے گی یا مریض ہے اور اس کو کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی جلدی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو تو گنجائش ہوتی ہے لیکن بظاہر نماز جنازہ ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ اول میں نماز پڑھے حالبتہ اگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہم نے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو تدفین کے لیے لے جانا ہے اور اگر وقت کم ہوگا تو ہم تدفین نہیں کر سکیں کوئی ایسا بڑا مسئلہ ہے تو اس میں مجبوری دیکھ کر اور علماء سمشورہ کر کے اسی وقت اس مسئلہ اول میں اگر نماز پڑھ لی تو ہو جائے گی بیران نماز ہو جائے جی بارہا شکریہ جی اگلا سوال بنت محمد حنیف کا آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم عمرہ کرنے گئے وہاں ہم نے دیکھا کہ کچھ خواتین حرم میں اس عنوان سے خواتین سے بات کرتی ہیں کہ انڈیا پاکستان کے علماء وہاں کی خواتین کو غلط گائٹ کرتے ہیں اور یہ بھی کہ عورتوں کو مردوں کی طرح سجدہ نہیں کرنا چاہیے نیز وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ یہاں آکر قضائے عمری ادا نہ کریں کیونکہ نماز فوت ہونے کے بعد دو دن بعد بھی نہیں پڑھنے چاہیے کیونکہ وہ ذمہ سے ساکت ہو جاتی ہے اس بارے میں آپ کی رہنمائی چاہیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ غلط گائٹ کر رہی ہیں تو ظاہر یہی ہے کہ غلط گائٹ ہی کر رہی ہیں ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حنفیہ کا جو مسئلک ہے اس میں یہ ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے عورت کی جو بھی نماز ہے اس کے اندر سطر کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے جسم کو سمیٹ کر سکیڑ کر نماز پڑھتی ہے خاص کر سجدے کے اندر اور ہاتھ ہاتھ رکھنے باندھنے میں وغیرہ دالکہ اور رکوع میں ان چیزوں کے اندر وہ سمٹ کر نماز پڑھے گی یہ حنفیہ کا مسئلک ہے اور اسی کے مطابق کیونکہ پاکستان میں ہندوستان میں مغلہ دیش میں اکثر حنفیہ ہی ہیں تو اس لیے ان کو اسی طرح نماز پڑھنی سکھائی جاتی ہے اور اسی کو ہم مسنون سمجھتے ہیں اور دلائل موجود ہیں مستقل اس پر اوپر رسائل کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور باقی دوسری مسئلہ کے یہ جو نماز وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ قضاء عمری نہ کی جائے تو قضاء عمری کے دو الگ الگ کنسپٹ ہیں ایک تو یہ کہ آپ کوئی ایک نماز پڑھ لیں اور یہ سمجھیں کہ یہ میری ایک نماز کے پچاس ایک ہزار نمازوں کے سواب مل گیا یا ایک ہزار نمازوں کے سواب مل گیا یا ایک لاکھ نماز کے سواب مل گیا اور بے ساری نمازیں قضاء ہو گئی یہ تو ٹھیک نہیں ہے باقی دوسرا ہے کہ اگر کسی کی نمازیں رہ گئی ہیں پہلے اس نے پڑھنی تھی لیکن نہیں پڑھ سکی کسی وجہ سے تو اس کو قضاء کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر پانچ نمازیں اکٹھی پڑی ہیں اور ان کو ادا کیا ہے اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ربایت ہے من نامان صلات انو نسیحہ فلیسلیحہ ازازہ کرہا تو اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اگر دو دن کے بعد یاد آئے تو پھر نہیں پڑے گا تو اس کے اندر مطلق ہے کہ جب بھی آپ کو یاد آ جائے یا جب بھی آپ پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو اس میں ایک حانفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ یا حضرات ہیں وہ یہ استضلالیوں بھی کرتے ہیں کہ جب ایک نماز آپ نے جان بوجھ کر قصدن چھوڑی ہے اور دوسری نماز وہ ہے جو کہ غلطی سے رہ گئی ہے یا نیند میں رہ گئی ہے جو نیند میں یا عذر کی وجہ سے یا غلطی سے وہ چھوٹ گئی ہے اس کو قضا کرنے کا حکم ہے تو جو قصدن چھوڑی ہے اس کو تو بطری کہ اولا قضا کرنے کا حکم ہے تو اس لیے حنفیہ کا یہی مسلح ہے بلکہ جمہور کا یہی مذہب ہے کہ اگر کوئی نماز رہ گئی ہے تو اس کو قضا کرنا چاہیے جب بھی اس کو موقع ملے جلد از جلد اس کو قضا کرنا چاہیے یہ انفیہ کا مطمئی کسی قضا لڑائی کرنا جھگڑا کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے وہ اپنی بات کرتے رہے ہیں آپ اپنی بات کرتی رہے ہیں ٹھیک بہت شکریہ جائیں گے جی مفتی آب شاہ صاحب کی خدمت میں اور سوال پوچھا ہے جی عدنان صاحب نے ثوابی سے پوچھتے جی ہیں کہ پہلے قضا نماز پڑھنی چاہیے یا وقتی نماز اور یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو تو اس صورت میں ہمارے لئے حکم کیا ہوگا جی دیکھیں اس سوال کے جواب میں یہ تفصیل ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب ترتیب ہے صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی ذمہ میں قضا نمازیں پانچ یا اس سے زیادہ نہ ہو تو وہ صاحب ترتیب کہلاتا ہے تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ اس سے اگر کوئی نماز پہلے قضا ہو گئی ہو رہ گئی ہو تو وہ وقتی نماز سے پہلے اس قضا نماز کو پڑھے گا اور اس کو پڑھ کر پھر وقتی نماز میں وہ شریک ہوگا تو اگر جماعت کھڑی بھی ہو جائے تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ اس میں شریک نہ ہو پہلے وہ نماز لوٹائے لیکن اگر کوئی شخص صاحب ترتیب نہ ہو تو اس کے لئے یہ حکم نہیں ہے وہ اگر جماعت میں شریک اس کے لئے حکم یہ ہوگا کہ اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو وہ پہلے جماعت میں شریک ہو کر وقتی نماز پڑھے اور بعد میں اس نماز کی قضا کریں جو اس سے رہ گئی ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال ہے جی آپ سے پوچھا ہے محمد یاکوب صاحب نے ٹیکسلہ سے پوچھتے ہیں تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ آ جائے تو سجدہ کھڑے ہو کر کرنا چاہیے یا بیٹھے بیٹھے سجدہ کرنا بھی درست ہو جائے گا سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھے پھر بہتر تو یہی ہے کہ قیام کی حالت سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے لیکن اگر کوئی بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتا ہے تو یہ بھی درست ہے یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے بہت شکریہ ناظرین مکرم پرگرام کے سٹارٹ میں بھی میں نے آپ سرس کیا کہ ہمارے پرگرام میں سوالات شامل کرنے کا طریقہ بڑا ہی آسان ہے سب سے پہلے آپ گوگل کے سرچنجر میں لکھیں گے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس فیس بک پیج ہمارا سامنے آپ کے آئے گا اس کے کمیٹ بار میں آپ نے اپنے سوال اپنے نام اور اپنے علاقے کے ساتھ انشاءاللہ لکھنا ہے جلزے بدیر آپ کے سوال کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا تو جائیں گے مفتی آبی شاہ صاحب کی خدمت میں اور سوال پوچھا ہے وسیم صاحب نے انڈیا سے سوال پوچھنا یعنی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قضاء عمری کا حساب کرتے وقت سفر نمازوں کی جو قضاء ہوتی ہے وہ کیسے کریں گے ان کا اندازہ کیسے لگائیں گے جی دیکھیں جس کے ذمہ میں بہت ساری نمازیں قضاء ہوں اور اس کو بتاین تعداد معلوم نہ ہو تو اس کو حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ محتاط اندازہ کرے تو جس طریقے سے حضر کی نمازوں کا اندازہ کیا جاتا ہے اسی طرح وہ سفر کی نمازوں کا بھی اندازہ کریں مطلب یہ ہے کہ اپنی گزری زندگی پر ایک نظر ڈال کے غور کر کے سوچ کر وہ اندازہ کرے کہ کب کب میں نے سفر کیے ہیں اور کتنے کتنے دن کے میں نے سفر کیے ہیں اور پھر یہ کہ الاسفار میں میں نے کب کب نماز پڑی ہے کب نہیں پڑی ہے تو اس طریقے سے ایک محتاط اندازہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اندازہ ہو رہا ہو اس سے زیادہ ہی یعنی وہ نمازیں شمار کریں اور پھر اس طرح جب ایک تعداد وہ مقرر ہو جائے غالب گمان اس کی طرف ہو جائے تو اس کو لکھ لیں اور پھر اس کو پڑھنا شروع کر دیں جب وہ جیسے جیسے پڑھتا جائے تو اپنے ساتھ لکھتا جائے اور اس طریقے سے نمازیں پوری کر لیں اس طریقے سے نمازیں پوری کر جائے طریقہ آپ نے بزا دیا جی بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال حمجر شاہ صاحب آپ سے پوچھنا شاہ رہے ہیں جی منگو پیر سے سوال یہ ہے اگر کسی مستحق نے کسی سخی آدمی یا رفاعی دارے سے صدقہ لیا اور کسی غیر مستحق اور صاحب نصاب کو کھلا دیا تو کیا یہ کھلانا جائز ہوگا صحیح ہوگا اس طرح جبکہ صاحب نصاب کو یہ معلوم ہے کہ یہ پیسہ یا کھانے کی چیز صدقہ کی ہے جی بلکل ایسی صورت میں صاحب نصاب غنی کے لیے بھی اس چیز کا استعمال کرنا اور کھانا جائز ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ فقیر کے ہاتھ تک اس کے قبضے تک صدقے کا مال یا زکاة کا مال پہنچ جاتا ہے اور وہ اس کا مالک بن جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ زکاة اور صدقات کے حکم میں نہیں ہوتا تو ملکیت تبدیل ہو جاتی ہے تو وہ اگر پھر کسی غنی کو اس کو کھلاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو زکاة کے طور پر نہیں کھلاتا ہے ویسے مہمانی کے طور پر کھلاتا ہے یا نفلی صدقہ کے طور پر کھلاتا ہے جو مالدار کو بھی دیا جا سکتا ہے تو اس لیے ایسی صورت میں فقیر کے قبضے ہو جانے کے بعد غنی کا بھی اس کو کھانا جائز ہے غنی کا کھانا بھی جائز ہوگا بہت شکریہ جائیں گے جی مفتی حسد علیہ شعباز صاحب کے خدمت میں اور سوال نعیم قریشی صاحب کہہ جی اپڑا بات سے پوچھتے ہیں کہ ایمو صاحب یہ بتائیے اگر فرض نماز پہلی صف میں ادا کرتے ہوئے ناک سے خون آ جائے تو حکم کیا ہوگا دیکھیں اگر ناک سے خون آ گیا اور فرض نماز میں موجود ہے پیچھے ظاہر ہیں لوگ ہوتے ہیں صف میں نکلنا بساوقات مشکل ہوتا ہے اصل میں تو کمیٹی والوں کو چاہیے کہ مسجد میں ایسی جگہ رکھیں جہاں سے ایسا معذور آدمی آرام سے نکل سکیں لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر یہ شخص اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر اور صفوں کو چیرتا ہوا یا نمازیوں کے سامنے سے گزرتا ہوا چلا جائے اس کے لیے کئی منع نہیں ہے اور جا کر اگر تو چاہتا ہے اگر تو یہ وضو کر کے اور مستقل نماز الگ سے پڑھنا چاہتا ہے استیناف کرنا چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے شروع سے نماز پڑھ لیں لیکن اگر بنا کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی کچھ شرائط ہیں ان شرائط کا لحاظ رکھ کر آدمی بنا بھی کر سکتا ہے کہ جو صحیح ہو چکا ہے اس کو دوراتی رہیں اور اسی کا ثواب ان کو صحیح ملے کیونکہ اگر یہ وہ پڑھیں گی جو انہوں نے نہیں پڑھا ہوا ان کو اترابت کرنا شروع کریں گی تو پھر غلط پڑھیں گی غلط پڑھنے سے تو گناہ ہوگا اس وعے سے جو پڑھ لیا انہوں نے اسی کو بار بار دوراتی رہیں یا جو صورتیں اچھی طرح یاد ہو گئیں اسی کو پڑھتی رہیں یہی کرنا چاہیے یہ جو پڑھا ہوا ہے اسی کو دوبارہ پڑھتی رہیں اگلا سوال آپ سے پوچھا ہے جی نوازدین صاحب نے سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ بتائیے جہری ذکر کرنا کیسا ہے جیسا کہ آج کل بعض مشایخ کے ہاں رجحان بھی ہے اس چیز کا دیکھیں ذکر دونوں قسم کا ہوتا ہے جہری بھی ہوتا ہے بعض مشایخ جہری ذکر کرواتے ہیں بعض جو ہیں وہ صرفی ذکر کرواتے ہیں تو ہر ایک کا اپنا اپنا طریق ہے اصلاح کا اپنا طریق ہے کچھ کہتے ہیں کچھ کا تجربہ یہ ہے کہ اگر جہری ذکر کیا جائے تو اس سے جلدی آدمی کے اصلاح ہوتی ہے اور کچھ ایسے کہتے ہیں کہ اگر صرفی ذکر کیا جائے تو وہ زیادہ مفید ہوتا ہے تو ہر ایک اپنا تجربہ ہے کوئی بھی اس کو مسنون سمجھ کر یا شریعت کا حکم سمجھ کر نہیں کرتا یہ ذرائع ہیں ذرائع کے اندر کمیٹمنٹ ہو سکتی ہے تو لہذا یہ اگر کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جہری ذکر کیا جائے اور وہ اپنے ساتھیوں کرواتے ہیں تو ان کے اوپر بھی نقیر نہیں کرنی چاہیے وہ بھی ٹھیک ہے اور جو صرفی ذکر کراتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے کسی کے اوپر کوئی نقیر کرنے کی اجازت نہیں ہے جو بھی کر رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہی کر رہے ہیں اگلا سوال آپ سے پوچھا ہے جی مہین الدین نے شکاگو سے پوچھتے ہیں قرآن و حدیث میں خرچ کرنے سے کسرت کے فضائل ملتے ہیں برائے مہربانی اس کا مصرف بھی بتا دیجئے کہ کہاں خرچ کرنے سے یہ والے فضائل حاصل ہوں گے دیکھیں کہ فضائل جب فی سبیلیلہ خرچ کرنا جب ہے اس کے اندر تمام ایسے مواقع آ جاتے ہیں جس جہاں جہاں ضرورت ہے چاہے وہ انسانیت کی بنیاد پر ہو چاہے وہ مذہب کی بنیاد پر ہو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا بساوقات یہ ہوتا ہے کہ خرچ کرنے کی جگہ ایسی ہے جہاں کوئی بھوکا مر رہا ہے چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے آپ اس کو کھانا کھلا دیں کبھی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ کوئی مدرسہ بن رہا ہے وہاں زیادہ ضرورت ہوتی تو وہاں دے دیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے عزیز آپ کے پڑوسی ایسے ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہے تو ان کو دے دیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باہر کہیں آپ کے ملک سے باہر آپ سمجھتے ہیں کوئی زلزلہ آیا ہے کوئی چلاب آیا ہے وہاں زیادہ ضرورت ہے تو ادھر دے دیں تو جہاں بھی خیر کا موقع ملے وہاں خرچ کرنا چاہیے کوئی خاص چیز متعین نہیں ہے سیئے بہت شکریہ مفتی آب شاہ صاحب کی خدمت میں جائیں گے اور سوال آپ سے پوچھا ہے عبدالعہد صاحب نے پوچھتے ہیں کیا مالدار بیوی غریب خاون کو زکاة دے سکتی ہے جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے یہ کیا تھا جی نہیں ہانف کے نزدیک دو قسم کے رشتہ داروں کو زکاة نہیں لی جا سکتی ہے ایک وہ رشتہ دار جن کے ساتھ ولاد کا رشتہ ہو یعنی اپنی اولاد کو اولاد کی اولاد کو یا اپنے والدین کو یا والدین کے والدین کو اصول اور فروع جن کو کہتے ہیں اور دوسرے جن کے درمیان زواج کا رشتہ ہو میاں بیوی کا رشتہ جب جن دو افراد کے درمیان ہو تو وہ ایک دوسرے کو زکاة نہیں دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں یہ جو روایت انہوں نے پیش کی ہے احناف اس روایت کے علاوہ دیگر روایات ہیں ان سے استدلال کرتے ہیں اور یہ روایت احناف کے مسلق پر معاول ہے معاول ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلے سوال ماجد رزیخ خان صاحب نے آپ سے پوچھا جراول پنڈی سے کیا قرض سے حج یا عمرہ کی ادائیگی ہو جائے گی دیکھیں اگر کسی کے ذمہ میں فرض حج ہے اور وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکا اور ابھی اس کے پاس رقم بھی نہیں ہے تو وہ اگر قرضہ لے کے حج کر لے گا تو بالکل اس کا فرض ادا ہو جائے گا اسی طرح سے عمرہ تو کسی پر فرض یا واجب نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی قرض لے کے عمرہ کر لیتا ہے تو عمرہ اس کا ادا ہو جائے گا باقی یہ کہ اس طریقے سے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر قرضہ ادا کرنے کی امید ہو تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر یہ خطرہ ہو کہ بعد میں قرضہ ادا نہیں کر سکوں گا تو پھر ایسی صورت میں قرضہ لے کے نفلی حج یا عمرہ کرنا یہ کوئی اقل مندی نہیں ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اگلے سوال حافظ عامر صاحب سعودی عرب سے آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ عمرہ کرنے کے لیے جو غسل کرتے ہیں اس میں جسم پر سابون شیمپو وغیرہ یہ جو ہے یہ لگا سکتے ہیں جی لیکن احرام کی جو احکام ہیں خاص جو مماناتیں ہیں وہ احرام احرام یعنی احرام کی حقیقت یہ ہے کہ انسان حج یا عمرہ کا کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں تو وہ احرام کا غسل ظاہر ہے کہ جس وقت کر رہے ہوتے ہیں عمرہ کے لیے تو اس وقت وہ احرام شروع نہیں ہوا ہوتا تو اس وقت بالکل غسل کا استعمال بھی ہو سکتا ہے اور خوشبو عالی صاحبون بھی استعمال ہو سکتا ہے اس میں شرن کوئی حرج نہیں یہ استعمال کیا جا سکتا ہے جی اگلا سوال محمد عرفان صاحب نے پوچھا ہے مغربی بنگال سے سوال یہ ہے کیا عمرہ کی ادائیگی کے بعد مردہ پر حلق یا قصر کرنا حنفیہ کے نزدیک درست ہے اسی طرح یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کل کر باہر کیا جائے اس کو جی یہ اس عام پریکٹس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں مروعہ صفا مروعہ مروعہ پہ چونکہ ساتھ چکر پورے ہوتے ہیں تو وہاں ہی پر لوگ کچھ بالکٹ لیتے ہیں حلق کر لیتے ہیں تو حلق کے بارے میں یا قصر کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب عمرہ حج کے مناسب پورے ہو جائیں تو آپ وہاں کہیں بھی حلق کر سکتے ہیں قصر کر سکتے ہیں اس حوالے سے کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ مسجر حرام سے باہر نکل کے کریں یا مسجر مروعہ پہ نہ کریں وہاں بھی کر سکتے ہیں باہر جا کے بھی کر سکتے ہیں کوئی اشہ نہیں پابندی نہیں ٹھیک بہت شکریہ مہین الدین صاحب کا سوال جدہ سے پوچھتے یہ ہیں کہ ایک رشتہ دار ولیمہ کی دعوت میں والد صاحب کو دعوت دیتے ہیں کیا ان کی جگہ بیٹا یا بھائی دعوت میں جا سکتے ہیں یعنی انہوں نے والد کو دیا تو بھائی یا بیٹا جا سکتے ہیں اس میں دیکھیں اصل تو یہ ہے کہ دعوت جس کو ہوتی ہے اس کو جانا چاہیے لیکن اس کا تعلق عرف کے ساتھ بھی ہے شادیوں وغیرہ میں عام طور پر ہمارے عرف میں جب کسی خاندان کو دعوت دی جاتی ہے تو دعوت تو بڑے کے نام دی جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ پھر کبھی ان کو عذر پیش آتا ہے تو وہ اپنی جگہ کسی بیٹے کو یا اپنے بھائی کو کسی اور کو بیج دیتا ہے اور اس کو عرفاں مطلب یہ ہے کہ اس خاندان کی نمائندگی سمجھا جاتا ہے اور کوئی برا خیال نہیں کیا جاتا ہے تو اگر کئی پر اس قسم کا عرف ہو تو وہاں پر بالکل اگر دعوت والد کے نام ہو تو بھی اس کا بیٹا یا بھائی وغیرہ جس کو وہ اپنا نمائندہ بنا کر بیجے ہو جا سکتے ہیں بہت شکریہ جائیں گے جی مفتی صدی اللہ شعباز صاحب کے خدمت میں اور سوال پوچھا ہے جی حافظ حماد اللہ صاحب نے پوچھتے ہیں زری زمین سے جو سالانہ عشر نکالا جاتا ہے اس کا نساب کیا ہے اور پیسے کس کو دی جا سکتے ہیں دیکھیں عشر کے لیے کوئی نساب نہیں ہے چاہے وہ تھوڑی آمدن ہوئی ہے یا زیادہ آمدن ہوئی ہے جتنی بھی آمدن ہوئی ہے جو بھی فصل نکلی ہے اس ساری فصل کا دسویں عصہ اگر پانی عام چلتا ہے اس کے اوپر کسی قسم کا خرچہ نہیں ہوتا تو اس کا دسویں عصہ دی جائے گا اگر کچھ خرچہ ہو رہا ہے پانی کے اوپر پانی دینے میں لفٹ سے اٹھانا پڑتا ہے یا جیوبیل سے دینا پڑتا ہے یا ریٹ لگانا پڑتا ہے تو پھنیس مشور ہوتا ہے یعنی بیسوں حصہ دی جاتا ہے تو یہ ساری پیداوار کے اوپر ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک خاص حصے کے اوپر ہو ساری پیداوار کے اوپر ہوگا اور اس کا کوئی نساب بھی متعین نہیں ہے ساری جتنی بھی چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہوا رہے کے اوپر ہوگا باقی یہ دوسری بات انہوں نے کہے کہ کس کو دیا جا سکتا ہے تو اس کے جو مستحقین وہی ہیں جو کہ زکاة اور صدقات جواجبہ کے مستحقین ہوتے ہیں کسی بھی غریب آدمی کو جو صاحب نساب نہ ہو یہ دیا جا سکتا ہے دیا جا سکتا ہے بہت شکریہ جی محضاب آمد کا سوال ہے جی اٹلی سے پوچھتے ہیں کہ داڑی کے بال اگر ادھر ادھر نکلے ہوئے ہوں تو کیا انہیں کٹا جا سکتا ہے جی اگر وہ اتنے بڑے ہیں کہ ایک مش سے بڑے ہیں اور پھر ادھر ادھر نکلے ہیں اس کو کٹنے چاہتے ہیں وہ برابر کیا جا سکتا ہے لیکن اگر ایک مش سے کم ہے اور آپ اس کو وہیں کٹنے چاہتے ہیں یہ جائز نہیں کٹا ہے یہ جائز نہیں ہوگا بہت شکریہ محمد نبی صاحب کا سوال پشاور سے مفتی صدی اللہ شعباز صاحب سے بچے کو کبر میں دودھ دیا جاتا ہے اگر چالیس دن تک ماں کبر پر گئی تو دودھ دینا بند ہو جائے گا اس فلسفے کی حقیقت کیا ہے جی یہ ایسی کسی نے غلط مشہور کیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کبر میں دودھ دیا جاتا ہے والدہ جائے گی تو بند ہو جائے گا ایسے باہیات بات ہے یہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے والدہ اگر پردے کا احتمام ہے پردے کے ساتھ اگر وہاں جانا چاہتی ہے تو چلی جائے لیکن وہاں جا کے جزا فضا نہیں کرے روئے پیٹے نہیں اور بے پردگی نہ ہو تو جانے کی اجازت ہے کسی دن بھی جا سکتی ہے جا سکتی ہے بہت شکریہ اگلی سوال مفتی آب شاہ صاحب کے خدمت میں جائیں گے اور سوال پوچھا ہے جی مہین الدین صاحب نے جدہ سے پوچھتے ہیں ایک شخص اسلام لاتا ہے اب اس کی بیوی جو غیر مسلم ہے اس کے ساتھ تعلق اور رہنے کا حکم شریع کیا ہوگا جی اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کی بیوی جو غیر مسلم ہے وہ اہل کتاب میں سے ہے تو اہل کتاب کے ساتھ چونکہ نکاح جائز ہے تو ایسی بیوی کو تو وہ اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے رکھنا جائز ہے رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے تو اس میں یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس کی اصلاح کی امید ہو اس کے مسلمان ہونے کی امید ہو اس کے ساتھ رہنے میں تو اس کو ضرور رکھنا چاہیے اور اس کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ مسلمان ہو جائے لیکن اگر وہ ایسی غیر مسلم ہے کہ مشرقہ ہے مثلا کسی آسمانی مذہب پر وہ یقین نہیں رکھتی اہل کتاب میں سے نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ مشرقین کے ساتھ مسلمانوں کا نکاح وہ باقی نہیں رہ سکتا تو ایسی صورت میں اس کو رکھنا جائز نہیں ہے اس سے جدا ہونا ضروری اس سے جدا ہونا ضروری ہوگا بہت شکریہ جی محمد ارحم صاحب انڈیا سے آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں اپنے نام کے ساتھ قریشی خان جا علوی یہ لکھنا کیسا ہوگا نیز کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریشی خاندان سے ہوتے ہیں یہ اس کی کیا حقیقت ہے جی جی مختلف نسبتیں خاندانی نسبتیں جو مشہور ہوتی ہیں ان کو اپنے ساتھ لکھنا جائز ہے اس لیے کہ جو نسب کا حکم ہے شریع طور پر اس کا دار و مدار شہرت پر ہے یعنی اگر ایک آدمی قریشی مشہور ہے تو بس یہ شہرت اس کے قریشی ہونے کے لئے کافی ہے اسی طریقے سے اگر کوئی علوی مشہور ہے تو وہ اپنے ساتھ علوی لکھ سکتا ہے اس شہرت کا اعتبار کرتے ہوئے تو یہ شہرت شرعن جو ہے حکام میں معتبر ہے لہٰذا لکھنا جائز ہے باقی جہاں تک ان کے سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قریشی آپ کے خاندان سے تھے یا نہیں تھے تو قریش جو ہیں یہ نظر بن کنانا کی اولاد کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں آتے ہیں یعنی اوپر جا کے وہ نصب میں آتے ہیں تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے لیکن یہ کہ آپ کا خاص خاندان جو جن سے شریع حکام متعلق ہے مثلا زکاة کا مسئلہ ہے کہ سعداد کو زکاة دینا جائز نہیں ہے تو وہ صرف بن محاشم کے ساتھ ہے یعنی قریشی سید نہیں ہوتے ہیں ان سے وہ سعداد والے احکام متعلق نہیں ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہر جو سید ہوتا ہے وہ قریشی بھی ہوتا ہے لیکن ہر جو قریشی ہے وہ سید نہیں ہوتا اور قریشیوں کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ زکاة کا حکم متعلق نہیں ہے ایک اور باب ہے نکاح کا باب جس میں کفاعت کا اہم پلہ ہونے کا اعتبار ہوتا ہے اس میں فقہ یہ فرماتے ہیں کہ قریش سارے آپس میں کف ہو ہیں لیکن یہ ہے کہ زکاة کے مسئلے میں ان کا حکم سعداد والا نہیں نہیں ہوگا بہت شکریہ جی اگلا سوال رحیم اللہ صاحب کا کرک سے پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے کیا قیامت کے دن اللہ تعالی انسان کو ماں کے نام سے پکاریں گے جی جی نہیں یہ بالکل غلط مشہور ہو گیا ہے قیامت کے دن تب سب لوگوں کو والد کے نام سے پکارا جائے گا اور اس پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری میں باب قائم کیا ہے بابو یدعن ناسو بی آبائہم اور اس میں انہوں نے اس روایت کا ذکر کیا ہے کہ جس میں کہا جائے گا کہ ایک شخص کے بارے میں کہ آزا غدرتو فلان ابن فلان اور اس پر شارحین نے بھی تشریح کی ہے کہ یہ باب کی طرف نسبت چونکہ انسان کی نسب میں ہوتی ہے تو اس وجہ سے انسان کا پورا تعارف جو ہے وہ اس کے باب کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے تو قیامت کے دن وہ باب کے نام سے ہی پکارا جائے گا اور ابو داود شریف میں بھی واضح روایت ہے کہ انکم تدعون بی اسمائی آبائیکم فا احسینو اسمائیکم تو تمہیں اپنے آبائیکم بی اسمائیکم وہ اسمائی آبائیکم تمہیں تمہارے ناموں سے ہیں تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا اس لئے نام اچھے رکھا کرو تو یہ روایت بھی اس میں بھی تصریح ہے باقی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص معجزاتی طور پر ان کی والدہ سے ہی پیدا کیا تھا تو ان کو ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے پکارا جائے گا باقی سب لوگوں کو ان کے والدین کے نام سے والدین کے نام سے پکارا جائے گا بہت شکریہ جی مفتی حضرت عبداللہ شعباز صاحب کے خند میں جائیں گے اور سوال پوچھا ہے جی عبداللہ صاحب نے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ پیر سلامت ہیں پھر بھی وہ پیر سے لکھ رہا ہے تو اس کی شریح حیثیت کیا ہوگی کیا وہ اس طرح کرنے سے گناہ گار ہوگا جی دیکھیں ایسا آدمی وہی کر سکتا ہے جو کرتب دکھاتا ہو جو کرتب دکھاتے وقت اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو کوئی مہارج نہیں ہے لیکن مستقل اگر کوئی ایسی پاک کلمات جیسے قرآن پاک ہے یا آجات ہیں یہ پاؤں سے لکھے تو اس کا ہمارے عرف میں بیعد بھی سمجھے جاتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے آصف خان صاحب کا سوال رولپنڈی سے پوچھتے ہیں کہ بدنظری کی جو پہلی نظر ماف ہے اس کے بارے میں مضاحت فرماتی جی پہلی نظر ماف ہونے کا مطلب سیدھا سا ہے کہ اگر آپ چلتے پھرتے کہیں کسی خاتون کے اوپر نظر پڑ جائے تو جیسے ہی نظر پڑے آپ فوراں نظر جھکا لیں یہ مطلب ہے جو پہلے نظر پڑ گئی ہے اس کو پڑتے ہی آپ کو جھکانا ہے اس کو کہتے ہیں کہ پہلی نظر ماف ہے جب پہلے دیکھ لیا وہ ماف ہو گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر پہلی مرتبہ نظر پڑ گئی آپ اس کو دیکھتے ہی رہے وہ نظر ہٹائینا یہ مطلب غلط ہے بس جیسے ہی نظر پڑ جائے تو اس کو فوراں آنکھوں کو جھکا لینا چاہیے ٹھیک ہے جی وہ شکریہ اگلا سوال وزیر احمد صاحب کا بلوچستان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جب کھاؤ تو نمک سے شروع کرو کیونکہ نمک میں ستر بیماریوں کی شفا ہے دیکھیں یہ ایک روایت ہے بحقی میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح منصوب ہے انہوں نے یہ فرمایا کہ نمک سے شروع کیا کرو اس لئے کو ستر بیماریوں سے شفا ہے اور فقہ نے بھی اس بات کو لکھا ہے لیکن اس کو مسنون سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جن روایات کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کی کہ کھانے کی ابتداء نمک سے کریں اور کھانے کی انتہابی نمک سے کریں وہ محدثین کے اصول کے مطابق ٹھیک نہیں ہے لہٰذا اس کو مسنون کہنا بہرحال ٹھیک نہیں مسنون کہنا درست نہیں ہوگا بہت شکریہ ناظرین مکرم آج کا ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا جو سوالات آپ نے بھیجے تھے ہم نے سارے اپنے پروگرام میں شامل کیے ہیں انشاءاللہ دوبارہ خدمت پہ حاضر ہوں گے اپنے سینئر تری مفتیان اکرام کے پینل کے ساتھ تب تک پہ دیکھتے رہیے جیٹی آر میڈیا ہاؤس